رحمان الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما وضعك ربك وما قلا صدق اللہ العظیم بلند آواز سے ایک مرتبہ درود و سلام اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہ رب العزت کے کرم سجد اللمبیاء امام اللمبیاء حضور حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہی و بارک و سلم کی نالین پاک کے تصدق سے اس عظیم و شان سالانہ محفل ناد بسلسلہ جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب حاضر ہیں میں اولا سمیم قلب اور دل کی عطا غیرائیوں سے میں زبان محفل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس قدر عقیدت اور محبت کے ساتھ اس محفل پاک کو سجاتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ذوق میں مزید رفعتیں برکتیں عطا فرمائے آمین آمین میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک و سلم جن کی شان جن کا سرابہ مظہرِ نورِ یستان سبحان اللہ اگر بات جو حضور کی تعریف ہوتی ہے جو کرتا ہے دل سے کرتا ہے اور جب دل سے کرتا ہے تو دل کو لگے تو پھر سبحان اللہ بھی ہونا چاہیے جن کا سرابہ مظہرِ نورِ یستان جن کا دیدار سبحِ عید جن کا دیدار سبحِ عید اور جن کی ظلف شامِ امبر افشا جن کا قول مطنِ وحی اور جن کا چہرہ خرشیدِ تابا جن کا چہرہ خرشیدِ تابا اور جن کے لب مضمونِ عرفان اور جن کا وجود یہ کامران صاحب کے لئے پڑھنا ہوں بڑا خوبصورت جملہ ہے جن کا وجود تسکینِ جان خسروِ خوبا صدرِ گیہا تو پھر کیوں نہ کہہ دیں جیسے حضرتِ لال شہباز قلندر نے فرمایا قوسین چونگو یم عبروِ مصطفارا مازاغ گفتِ ایزد آن چشمِ حق نمارا اے خسروِ حسینہ اے ماہِ نازنینہ روشن کن استجلی کاشانہِ گدارا اے تاجِ کچکلاہا اے شاہدی پناہا برحالِ ذارِ اسمہ چشمِ کرم خدارا اور پھر کہنے لگے حضرتِ امیرِ خسرو آپ فرماتے ہیں چشمِ مست عجبے ظلفِ درازِ عجبے مہ پرستِ عجبے فتنہ ترازِ عجبے نہ قیامِ نہ رکوے نہ سجودِ نہ قعود بردرِ یار گزاریم نمازِ عجبے فرماتے ہیں ایک زاہد کی نماز ہے اب میں نہیں کہوں گا اب آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا حضرتِ امیرِ خسرو جو حضرتِ خاجہ نظام الدین محبوبِ الہی قدسِ سر و نزیز کے فیض یافتہ ہے آپ فرماتے ہیں ایک زاہد کی نماز ہے اور ایک عاشق کی نماز ہے زاہد کی نماز میں رکو بھی ہے سجود بھی ہے قعود بھی ہے اور عاشق کی نماز میں نہ رکو ہے نہ سجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عاشق رکو نہیں کرتا عاشق سجود نہیں کرتا عاشق کہتے ہی اس کو ہے جو خدا کی نماز مصطفیٰ کی عدا سمجھ کر پڑتا ہے مگر وہ عاشق جب مقامِ عشق میں فنا ہوتا ہے اور مقامِ عرفان کے اندر اس کے سمندر کے اندر غوتزن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بردرِ یار گزارے نمازِ عجبے تو کہتے ہیں جب وہ عشقِ سمندر میں غوتے لگاتا ہے تو پھر زاہد کی نماز بیتلہ میں ہوتی ہے اور عاشق کی نماز گمبدِ خدرہ کے سامنے ہوا کرتی ہے اللہ اکبر میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور حضور کا مقام اور حضور کا مرتبہ قرآن نے کہا وَدْدُحَا وَالْلَيْلِ اِزَا سَجَا چونکہ ملاش شریف کی پہلی محفل ہے اس لیے اس لیے انتخاب بھی حضور کے حسنِ مبارک کے بیان کا کیا ہے فرما وَدْدُحَا قسمِ محبوب دُحا کی وَالْلَيْلِ اِزَا سَجَا قسمِ محبوب لیل کی جب وہ بکھرے جب وہ بکھرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا قسمیں کیوں اٹھاتا ہے خدا نے قسمیں کیوں اٹھائی ہیں وجہ یہ تھی ماملہ یہ تھا کہ اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ وَدْدَعْهُ رَبُّهُ وَقَلَا یہودیوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ سے نراز ہو گیا ہے اس لیے جبریل کا آنا بند ہو گیا سلسلے وحی منکتے ہو گیا یہودی کہنے لگے اللہ آپ پہ نراز ہے اللہ آپ سے نراز ہے اب ایمانداری سے یہ کہہ دیجئے توجہ ہے نا پہلا نکتہ پیش کر رہا ہوں بڑا عجب ہے بڑا عجب ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ جب انہوں نے حضور پہ تان کیا کہ اللہ آپ سے نراز ہے عقل یہ کہتی ہے کہ حضور خود قسم اٹھاتے اس لیے تان حضور پہ ہوا تھا تو عقل یہ کہتی ہے کہ حضور قسم اٹھاتے مجھے رب کی قسم اللہ مجھ سے نراز نہیں ہے میں مثال دے دوں کوئی شخص مجھے کہہ دے کہ اللہ نہ کرے میرے شیخ حضرت شہزادہ قبل عالم اے کتب زمانہ غوث زمن اے خاجہ خلق مہار بطن اے نور محمد مرشد من اے قبلہ موت قدیم عدد کوئی شخص کہہ دے کہ شہزادہ قبل عالم مظہر مختار پہ نراز ہے یہ نکتہ بڑا ایمان افروز ہے اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کوئی کہہ دے کہ شہزادہ قبل عالم مظہر مختار پہ نراز ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے نرازی ہیں تو حق میرا بنے گا میں کہوں گا یارو خدا کی قسم قبل عالم کا شہزادہ مجھ سے نرازی ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ خدا آپ سے نراز ہے حق یہ تھا کہ حضور فرما دیتے اللہ مجھ سے نراز نہیں ہے خدا کی قسم قبل اس کے کہ یار کے تصور میں بات آتی کہ حضور رب کی قسم اٹھا کے کہتے اللہ مجھ سے راضی ہے خدا نے کہا قسم اس مقام پہ مصطفیٰ تو نہیں اٹھائے گا قسم اس مقام پہ اور قسم بھی ایسی اٹھاؤں گا کہ پھر کائنات کو پتا چل جائے کہا ود دعا قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی فاق سیدھا بھی جائیں تے شریف رکھو تے جلدی جلدی اپنے نیسی تے بہرو تھوڑا تھوڑا گی تے تھی تے وال نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت جات چھوڑیو چاچو جمیل سے جات شروع جو نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے خلافت نعرہ اے حیدری سٹیج دی رونکوی دیکھو تے تساں پی چوپوی دیکھو نعرہ اے حیدری جگرگوش ہے سراج العارفین مفتی آزم پاکستان جگرگوش ہے حضور قبلہ عالم ہم سب کی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے شہزادہ قبلہ عالم شیخ طریقت سیدی وسندی و مولائی حضرت خاجہ محمود اکبر محاروی دامت برکاتہم القدسیہ آپ چل وگر ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سایا ہمایا پایا ہم غلاموں کے سروں پہ تعدیر سلامت رکھیں آمین آمین عرض یہ کر رہا تھا توجہ ہے سہین سبحان اللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ شہزادہ قبلہ عالم مظہر مختار سے نراز ہے جبکہ میں جانوں کہ حضور مجھ سے راضی ہے اگر میں کہہ دوں کہ حضور مجھ سے راضی ہے تو لوگوں کو میں کہوں گا خبردار مجھ پہ تان مت کرنا میرا شیخ مجھ سے راضی ہے میرا پیر مجھ سے راضی ہے حق میرا بنتا ہے مگر یہاں معاملہ برقس ہو گیا تان حضور پر ہوا کہ اللہ آپ سے نراز ہے حق یہ تھا کہ حضور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے کہ اللہ مجھ سے نراز نہیں اللہ نے کہا محبوب یہ قسم کھانا اب تو نہیں قسم کھائے گا میں قسم کھا کے کہوں گا ودہا قسم ہے تیرے چہرے انور کے دمکتے چمکتے نور کی ہر ہر لات کی حق ودہا قسم ہے محبوب تیرے چہرے انور کی بل لیل ازا سجا اور قسم ہے تیری ظلفوں کی ازا سجا جب وہ بکھرتی ہے ارے خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والوں اور حضور کو اپنے جیسا سمجھنے والوں کس دنیا میں تم پھرتے ہو یہاں تو خدا کہیں مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھاتا ہے اور کہیں حضور جب آسمان کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اس اٹھانے کی اداوں کی قسمیں کھاتا ہے اور کہیں مصطفیٰ جب اپنی ظلفیں بکھیر کے بیٹھتے ہیں اور مکہ کی ہواے حضور کی ظلفوں کو چوم کے جب آکے جاتی ہے اور پورا وادی مکہ مصطفیٰ کی ظلفوں سے اتر بیض ہو جاتا ہے تو خدا مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ مکہ مصطفیٰ کی ظلفوں کے خوشبو سے معطر اتر بیض ہو گیا ہے حق نہ رہے تکمیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری مفتی آزم پاکستان حق کیا بات ہے کیا بات ہے حضور کیا بات ہے قسم ہے تیری قسم ہے معبول وَالدُّحَا تیرے چہرے انور کی وَاللیلِ اِزَا سَجَا اور چہرے انور کیسا تھا یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے دیکھ رکھا ہو آئے کوئی مائی کلال نہیں بیان کر سکتا وہی بیان کر سکتا ہے جس نے دیکھ رکھا ہو اور جس نے حضور کے چہرے انور کو چہرے تابہ کو ہاں ہاں کہیں وہ صحابہ کہنے لگے کان اظہر اللون حضور کا رن سرخ و سپیت تھا آج یہ خیرات لے کے جا رہے ہو جو اب سنا رہا ہوں نہ سبق یہ خیرات لے کے جا رہے ہو کبھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو اب بیان کر رہا ہوں اس میں سے ایک دو جملے جب رات کو سوتے وقت رات کو سوتے وقت کبھی ایک دو جملے یاد کر کے سونا اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا آپ کا حلیہ میں نے سنا تھا اب اس نیت کے ساتھ سو رہا ہوں کہ کبھی جارا فی دا نمائم بر روزہ مقدس آئے ہے جارا فی دا نمائم بر روزہ مقدس گراستہ نبوسی گدر نصیب مارا اس نیت کے ساتھ سو جاؤ میرے آقا مانتا ہوں آنکھیں قابل نہیں جو آپ کے چہرے کا دیدار کر سکیں دل اس قابل نہیں کہ جو آپ کے چہرے کو دیکھ سکیں ہمیشہ دیدار جامی کو کرائے جاتا ہے دیدار روم کو مروم کے مولا کو کرائے جاتا ہے دیدار قلندرِ لہوری کو کرائے جاتا ہے اور دیدار حضرتِ شیخِ مروندی کو کیا جاتا کرائے جاتا ہے دیدار داتا علی حجریری کو کرائے جاتا ہے دیدار قبلہ آلم کو کرائے جاتا ہے میرے آقا ہم میں سے کوئی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا مگر قبلہ آلم کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں کے کتے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میرے آقا قبلہ آلم کا واسطہ جب مہار شریف میں اپنے قدموں کو اٹھا اٹھا کر مہار کی گلیوں میں چلا کرتے تھے کبھی کوٹ مٹھن کی گلیوں میں چلا کرتے تھے میرے آقا آج ان کے شہزادے ہمارے سامنے بیٹے ہیں ان کے وجود کا صدقہ آپ کی بارگاہ میں سبیف جولیاں پھیلا کے عرض گزار ہیں نہ آنکھیں قابل نہ روح قابل نہ دل قابل نہ جسم قابل مگر آپ کو قبلہ آلم کا صدقہ ہے میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں خدا کی قسم آج خیرات لے کے جا رہا ہوں میں بھی جاؤں تم بھی جاؤں جب کسی کو منوانا ہوتا ہے نا تو اس اس کو اس کے بچوں کا واسطہ دے دیا جا آئے ہے بے شک کسی کو منوانا ہوتا ہے تو اس کو اس کے بچوں کا واسطہ دیا جاتا ہے آپ کو آپ کے شہزادوں کا واسطہ میرے آقا ہم آج کے اس محفل نات کے اندر آپ کی بارگاہ میں امام حسن کا واسطہ پیش کرتے ہیں امام حسین کا واسطہ پیش کرتے ہیں مخدومے کونین سیدہ کائنات سیدہ زہرہ پاک تواسطہ دیتے ہیں آج جوان چھلے کر ہر پوڑے تک اپنی آنکھوں سے آنسوں کا نظلانہ پیش کر کے جھولیاں پھیلا کے کہتا ہے یک شب تو راہ مہمہ کنم تا جانو دل قربہ کنم آپ کو واسطہ ہے حسنین کریمین کا یک ایک رات تو مہمان بن کر آئی جا ایک بار تو اپنے چہرے انور کا دیدار کروا جا میرے آقا یک شب تو راہ مہمہ کنم یہ جو محفل دعات مناکت کرنے والے ہیں سارا سال محنت کرتے ہیں میرے آقا انہی کے لیے ہمارے لیے سبھی عرض گزار ہے یک شب تو راہ مہمہ کنم جانتا جانو دل قربہ کنم جائے تو درچشمہ کنم ہم آ کنم ہم ہی کنم تسیرہ نباشد کی خبر میرے آقا آہاں پھر مولانا جامی بھی رو رو کر کہنے لگا دنم فرسود جاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ دلم پر درد آوارا زیسیاں یا رسول اللہ جو سوے من گزر آری منہ مسکی سے دان زناد آری ارے لوگ او ان سے پوچھو جو دیدار کی تڑپ رکھتے ہو مگر حضور کا دیدار نصیب نہ ہو تو پھر وہ کیا کیا کرتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے کریمہ کا ان سے نراز ہو گئے جب وہ حضور کے سامنے آتے تھے حضور چہرہ پھر لیا کرتے تھے کعب پھر جاتے تھے حضور چہرہ پھر لیا کرتے تھے دوسرے دن کا سورج تلو ہوتا پھر بس چننب بھی جاتے تھے کہ شاید آج دیدار نصیب ہو جائے مگر حضور نراز تھے چہرہ پھر لیا کرتے تھے اور عاشق بار بار یہ کہتا تھا اسانال سامل علیسو کے کہنا اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا توہا دی سدھی جان تے دردر مری جان کتی کو پکڑ بد ملیسو کے کہنا اسانال سامل علیسو کے کہنا خدا کی قسم تین دن گزر گئے حضرت کعب حضور کا دیدار نہ کر سکے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایک صحابی آتے ہیں کعب تم نے سنا ہے رسول اللہ نے مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے آج کے بعد میں بھی کعب سے کلام نہیں کروں گا میرے صحابہ تم بھی کعب سے کلام نہیں کرو گے اس کے لیے تو قیامت سورہ قائم ہو گئی یوں سمجھو اس کے لیے ایک زندگی عجیرن بن گئی ارے وہ تو حضور کے بغیر دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے کہ جن کے متعلق اعلان ہو گیا نہ میں کلام کروں گا نہ تم کلام کرو گے اللہ اکبر بیس دن گزرے حضرت کتادہ کے گھر حضرت کعب پہنچے اور ایک بات کہی جس سے جگر پھٹ جاتا ہے وہ بات حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوں کہ ان کی دعائیں ہوگی میرا مقدر تبدیل ہوگا حضرت کعب نے حضرت کتادہ سے کہا خدا گواہ ہے میں حضور کا سچا عاشق ہو حضور مجھ سے نراز ہے ذرا یہ بتا میں حضور کا عاشق ہوں یا حضور کا عاشق نہیں ہوں جب انہوں نے یہ پوچھا تو حضرت کتادہ حضرت کتادہ نے کہا میں کیا جانوں کہ تو حضور کا عاشق ہے یا حضور کا عاشق نہیں ہے حضور نے تم سے کلام کرنا کلام کا انکتا میرے کریمہ کا نے لازم کر دیا حضرت کتادہ کی دھاڑ نکل گئی کہنے لگے حضرت کعب کی دھاڑ نکل گئی کہنے لگے کتادہ میں رو رہا ہوں بیس دن سے سرکار نے مجھے دیکھا نہیں حضور رکھ کو پھر لیتے ہیں کہ آپ مرے جا رہا ہے مرے جا رہا ہے اس تصور میں کہ اسی عالم میں کہ حضور مجھ سے کلام نہیں کر رہے ہیں اگر میری موتہ گئی تو میرے سرکار میرا جناسہ نہیں پھائی اگر حضور جناسہ نہیں پھائیں گی تو میرا جناسہ کول پھائے گا خدا کی عزت کی قسم حضرت کعب دن ہو یا رات ہو رونے لگے اور جو ہجر کی ہجر کی گھٹی میں اور ہجر کے آگ کے اندر جلتا ہے تربتا ہے یاد رکھ لینا ایک وقت ہے ساتھا ہے خوشخبری ملتی ہے جیسے حضرت کعب کو ملی چالیس چالیس دن گزر گئے میرے کریمہ کا نے ان سے کلام نہیں کیا جب جب اللہ اکبر فجر کی نماز کا وقت تھا حضرت کتادہ اپنے گھر میں نماز ادا کر کے گھر کی چھت کے اوپر اور مدینہ کی طرف حضور کے اللہ اکبر مسجد نوی کی طرف روخ کر کے بیٹھ گئے کہ کبھی تو کبھی تو کوئی کاسد آئے گا کبھی تو کوئی کاسد آئے گا کبھی تو حضور کی توجہ ہوگی کبھی تو حضور مجھ پہ راضی ہوگے کامران صاحب اور اظہر اکبال صاحب خدا کی عزت کی قسم میری تو زندگی گزر گئی اور گزرے گی اسی ایک نیت میں کوئی ادا تو حضور کو کوئی جملہ تو ایسا ہوگا جو بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوگا خدا کی قسم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو شرم کے مارے سر جھکا دیتے ہیں مگر جب اس اس مقام کو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اپنی نوکری کے لیے ہمیں چل لیا آئے ہیں بے شک کیا بار حضور نے اپنے در کی غلامی کے لیے چل لیا تو پھر بار بار مدینہ کی طرح مو کر کے کہتے ہیں کیڑا وقت ملندہ ہو سی بول لسہ دے ویڑے آئے ہیں سبحان اللہ کیڑا وقت ملندہ ہو سی جو سوبے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ فجر کی نماز پہ کے بعد وہ اپنے چھت پر بیٹھے تھے جب نے سلا سے آواز آئی کعب مبارک ہو اللہ راضی ہے اللہ کا رسول راضی ہو گئے کعب گھر کی چھت سے نیچے اترے صحابہ میرے آخری جملے ہیں مگر ان جملوں کو دل پر لکھنا اور خوبصورت جملے ہیں حضرت کعب اپنے گھر سے باہر نکلے صحابہ گھروں سے باہر آگئے حضرت کعب کو ہر کوئی مبارک بات پیش کرنے لگا خدا کی قسم جس کی چالیس دن حضور کے دیدار کیے بغیر گزرے ہوں گے یا حضور اس سے کلام نہیں کرتے ہوں گے کسی صحابی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے سیدھا مسجد نبی میں پہنچے اور سامنے حضور کو دیکھا چالیس دن کے بعد یہ پہلا لمحہ تھا کہ حضور کے لمحوں پہ مسکرہ ہٹ تھی حضور نے انہیں دیکھا حضور نے تبسم کیا خدا کی قسم ہم یہی چاہتے ہیں میرے آقا موت کا وقت قریب ہو جب آنکھ بند ہو رہی ہو تو میرے آقا آپ کے چہرے پر تبسم آ جائے سمجھ لیں گے کہ زندگی قبول ہو گئی نعرہ تکمیر نعرہ رسالب نعرہ حیدی دکھر دوسر سراج و لارفین تمہیں آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ دمے آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ جامی رو رو کر کھنے لگا نات پڑھی اس لیے تھی ساری زندگی لکھی اس لیے تھی کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو آنکھیں بند ہوں گی فرشتہ بھی آئے گا حضور بھی تشریف لائیں گے اور جب آنکھیں کھولو گا تو حضور کے چہرے انور نگاہوں کے سامنے ہوگا تو حضرت کعب جب مسجد نبی کے اندر پہنچ گئے سامنے میرے کریمہ کا بیٹھ گئے تو حضرت کعب نے حضور کو دیکھا چالیس دن کے بعد یہ پہلا لمحہ تھا جب حضور تبسم فرما رہے تھے میں تمہیں سنی و مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کی رات آخری میرے لفظ ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارا ایمان ہے کہ حضور دیکھتے ہیں ایمان ہے نا کہ حضور دیکھتے ہیں خدا کی قسم جو حضور کا ذکر کرتا ہے جو حضور کا ذکر سنتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں اور جس پہ حضور خوش ہو اس پہ خدا رہسی ہوتا ہے اور جس پہ حضور خوش ہو اس کے سامن حضور کی ذات بن جاتے ہیں لا وارس مت سمجھنا قرآن کہتا ہے میرا یہ موضوع نہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ لا وارث کبھی اپنے آپ کو مجھ سمجھنا درد تکلیف تمہیں ہوتی ہے درد حضور کو ہوتا ہے احساس مدینہ کے لچپال کو ہوتا ہے کبھی اپنے آپ کو لا وارث مجھ سمجھنا اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے عشق رسول کی نعمت سے عشق رسول کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے یہ مجھ سے کہا گیا میں ضرور حکم کی تعمیل کروں گا دیکھئے ہم شانِ صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں ہم شانِ اہلِ بیت کو بھی ماننے والے ہیں جو شخص صحابہ کو نہیں مانتا اور اہلِ بیت کو مانتا ہے وہ اہلِ بیت کا عاشق کہلوانے کا حق نہیں رکھتا جو اہلِ بیت کو مانتا ہے اور صحابہ کا انکار کرتا ہے وہ اہلِ بیت کو اہلِ بیت کا عاشق کہلوانے کا حق نہیں رکھتا کیوں؟ آؤ اس کی وجہ سنو حضرتِ مولاِ کائنات حضرتِ علی المتزا ان کے سہبزادیں ہیں حضرتِ محمد بن الحنفیہ سننِ ابنِ ماجہ کو اٹھاؤ سننِ ابی دعوت کو اٹھاؤ سننِ نسائی کو تینوں کتابیں سیاستہ کیسے اور صحیح السند حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرتِ مولاِ کائنات کے اپنے سہبزادے بات بھی ان کی راوی بھی ان کے گھر کا آئے ہے سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حاجاتِ حیدری مفتی آزم پاکستان بات بھی ان کی راوی بھی ان کے گھر کا بیٹے نے والد سے پوچھا مولا علی سے ایو ناس خیر و بادر رسول اللہ آج حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر کی ذات پہ پھونکنے والوں یاد رکھ لینا خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو حضرتِ صدیقِ اکبر کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے جس نے صدیقِ اکبر کو عزیت دی اس نے رسول اللہ کو عزیت دی اس لیے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے سامنے کفار کھڑے ہیں مجھے چھیڑا ہے تو پھر سنتے ہیں سامنے کفار کھڑے ہیں ادھر صدیقِ اکبر کھڑے ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر کی نظر کفار پہ پڑھی دیکھا حضور کے دشمنوں کے صف میں ان کا اپنا بیٹا کھڑا ہوا ہے جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب بیٹے کو دیکھا حضور کی بارگاہ میں آئے میرے آقا آج ایک شہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دیجئے اللہ اکبر مانگتا یہ ہو اس طرف سے صدیقِ اکبر کو بلائیے اس طرف سے میرے بیٹے کو بلائیے آج صدیقِ اکبر اپنے بیٹے کا سر کلم کر کے اس کا سر آپ کے قدموں پہ رکھ کے دنیا کا بتا دے گا دنیا کے سارے رشتے ہیں جہیں مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ ہے نہ رہے رسالت جہیں مصطفیٰ کی بلائیے میرے آقا آپ کرم فرمائیے صدیقِ اکبر پر بھاکنے والوں اب رسول اللہ کا فرمان سنو میرے کریمہ کا نے کیا ارشاد فرمایا اللہ اکبر فرمایا میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا نہیں ملتی تمہیں اجازت کیوں میرے آقا میری خواہش یہ ہے میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں یا بیٹے کو قتل کر دوں میرے کریم آقا نے فرمایا سنو تو تو مصطفیٰ کی آنکھ ہے تو تو مصطفیٰ کے کان ہے حضرتِ شدیقِ اکبر سے رسول اللہ نے فرمایا ہے اللہ اکبر ایک دن میرے کریم آقا کہ دہنِ دستِ مبارک میں حضرتِ شدیقِ اکبر کا ہاتھ ہے اور بائے دستِ مبارک میں حضرتِ فاروقِ آزم کا ہاتھ ہے حضور دونوں کو لے کے مدینہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں واہ شان ہے سدیقِ اکبر کی واہ شان ہے فاروقِ آزم کی دونوں کو حضور لے کے جا رہے ہیں اب سنو میں حدیث میں سنا رہا ہوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں جو سدیقِ اکبر کو مانے گا نا وہ سبحان اللہ اتنی اونچی آباس سے کہے گا کہ پھر پتہ چلے گا کہ یہاں عاشقِ صحابہ بھی بیٹھے ہیں عاشقِ اہلِ بیتھے ہیں مگر توجہ کے ساتھ حضور دونوں کے لے کے جا رہے ہیں پر میں سنو حدیث کا مفہوم ہے سنو جیسے دونوں کا ہاتھ اس دنیا میں میرے ہاتھوں میں ہیں ایسے آخرت میں دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ نعرہِ تکبیر نعرہِ نسالِ نعرہِ خلافات نعرہِ حیدری عظمتِ صحابہ اللہ اکبر اور پھر مول آج کچھ خارجی ذہن ابھی بات ہو رہی تھی خارجی ذہن بھی پیدا ہو گئے جو اہلِ بیتِ اتحار کے خلاف آج کچھ حرزہ سرائی کرنے جا رہے ہیں سیدہِ کائنات پر تان کرتے ہیں مولاِ کائنات حضرتِ علی المرتضی پر تان کرتے ہیں لوگوں سنو خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ عقیدہ اہلِ سنت نہیں ہے بے شک سٹیج پر اہلِ بیت کے خلاف کوئی بات کرے وہ سننی نہیں ہے فتوہ میرا ہے کوئی مائی کلال اگر مجھے چیلنج کرے اس کے گھر میں جا کر منادرے کے لئے نا رہے تکمیل نا رہے نسالر نا رہے خلافت نا رہے خیدری مفتی آزب پاکستان مفتی آزب پاکستان وہ اہلِ بیت کا دشمن اہلِ بیت پر تان کرنے والا اہلِ بیت کی مخالفت کرنے والا سننی نہیں ہو سکتا سننی کہتے اس کو ہیں جو ایک طرف صحابہ کا غلام ہو ایک طرف سیدہِ کائنات مولاِ کائنات ان کے در کا غلام ہو خدا کی عزت کی قسم میرے کریمہ کا نے ارشاد فرما حبوں کا ایمان آئے ہیں بے شک حبوں کا ایمان میں نے اسی علاقے میں پانچ سات سال پہلے تقریر کی تو جب میں یہاں سے فارغ ہوا کچھ مولوی ذہن ہوتے ہیں انہوں نے مجھ پہ فتوہ لگایا کہ یہ شیعہ ہو گیا یہ رافضی ہو گیا میں نے کہا امام شافی کا کول پیش کرتا ہوں امام شافی نے کہا تھا اگر اہلِ بیت کا ذکر کرنے سے کوئی رافضی بنتا ہے تو سب سے بڑا کائنات کا رافضی بھی امام شافی ہے اللہ اکبر اہلِ بیت کا تشمن اور پھر کہیں سنی زبان کبتی سے کھیچنے گی اس کے جو سیدہ کائنات کو کہیں یہ وہ خطا پر تھی غلطی پر تھی مر کیوں نہیں گیا اللہ اللہ اکبر ہماری چانے قربان ہمارے بچے ان کے نام قربان ہماری نسلے ان کے نام ام اللہ تو کیا سمجھتا خدا کی عزت کی قسم کربلا کے ایک لمحے کی قربانی کا بدلہ نہ تیری نسلے دے سکتی ہے نہ میری نسلے جب عمر بن سعد نے حضرت سیدہ زینب کے بارے میں کہا اسے انہیں لے جاؤ اور حضرت شہربانوں کے بارے میں کہا امام زین العبدین کے بارے میں کہا لے جاؤ ان کو اور دن کی روشنی میں دیکھیں امام حسین کے جسم کو ہم نے کیسے کٹا حضرت عون محمد کے جسم کو کیسے کٹا امام علی اکبر کو امام علی اسخر کو کیسے شہید کیا جاؤ دن کی روشنی میں ان کو دکھاؤ ایک بات میرا جملہ سن لینا یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا حسین کا دشمن کوئی عیسائی نہیں تھا حسین کا دشمن کوئی یہودی نہیں تھا حسین کا دشمن ایک طرف سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا اور دوسری طرف سے امام حسین کے گلے پہ تروار چلاتا تھا وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے یارو اللہ اکبر میں بات مکمل کر دوں دن کی روشنی میں کربلا کے قریب لے گئے علی کی بیٹی کو حضرت سیدہ کائنات کی شہزادی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو کہ دن کی روشنی میں دیکھیں امام حسین کا جسم کیسا ہے حضرت علی اکبر کا حضرت علی اسخر کا جسم کیسا ہے خدا کی قسم مٹھا کے کہتا ہوں راوی لکھتا ہے کہ علی کی بیٹی سبر کا پہاڑ تھی دس محرم الحرام کا وقت گزار چکی تھی مگر جب یہ صبح کی روشنی میں امام حسین کے جسم کو دیکھا تو پھر پھر مدینہ کی طرف مو کر کے کہا یا محمدہ نانا جان آپ کو واسطہ ہے سیدہ کہنات کا میرے آقا ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آؤ اس حسین کے جسم کو دیکھو کہ جن کے جسم کو سوم کے کہتے تھے مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خشو ہماری نسلے ان کے عسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے اور تم تان کرو کم خموش ہو جا کافر کی زبان پر خطالے ہوں گے منافق کی زبان پر خطالے ہوں گے عاشق کے دعا پر کبھی تعالی نہیں آسان بے شک بے شک سلامت رہو بس اسی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں سیدنا اوے سے قردی آئے نا رہے نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے حیدری نا رہے حیدری جی کے گوش سراج العارفین مفتی آدم پاکستان یمنی غلام ہے کرن کرن کرنے والا ہے ایک رات میں ساری رات رکو میں گزارنے والا ہے دوسری رات سجدے میں گزارنے والا ہے کسی نے پوچھا لمبا قیام کیوں کرتے ہو ویسے قرنی کہنے لگے خدا میری زندگی میں ایک ہی رات بنا دیتا جی بھر کے اس کو سجدے کر لیتا وہی اوے سقرنی ہے جب بازار میں جاتے بچے تانہ دیتے مجنوع کہتے دیوانہ کہتے پتھر مارتے روک کر کہتے پتھر نہ مارا کرو ایک بچے نے کھڑے ہو کے کہا اوے سقرنی دعویٰ عشق کرتے ہو پھر پتھروں سے ڈرتے ہو کہا خدا کی قسم پتھروں سے نہیں ڈرتا جس پتھر کی وجہ سے میرے جسم میں خون بہتا ہے وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کرتا ہوں کہیں اس کی پکڑ قیامت کے دن مجھ سے ہو جائے کہ یہ کیا کرتا تھا وہی اوے سقرنی حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور ماں سے بار بار کہتا ہے مگر ماں اجازت نہیں دیتی جب ماں اجازت نہیں دیتی تو ہر دن مدینہ کی طرح مو کر کے حضور کو یاد کرتا ہے اور شام کو رات جب ہوتی ہے ہر کوئی سو جاتا ہے حضرت عبیس کرنی قرن کی گلیوں میں جاتے ہے کسی ایک عاشق سے پوچھتے تتی تھی جو گن چودھار پھران ہند سند پنجاب اتے مار پھران سنبہ شہر بازار پھران مطیار ملم کہیں سانگ سبب مطیار تم بھی اس لیے بیٹھے ہو بے شک بے شک نارہ ایرس حالت آپ بھی اس لیے بیٹھے ہیں میں بھی اس لیے بیٹھا ہوں حضور بھی اس لیے آئے ہیں مطیار ملم کہیں سانگ سبب مطیار اللہ اکبر اتنا عرصہ گزر گیا خاجہ عویس کرنی مدینہ پہنچے اسی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں تین روایتیں ملتی ہیں اور تین ایسی روایتیں ہیں جو آپ کے سینے میں عشق بیچ پیدا کر دیں گی ایک روایت میں آتا ہے خاجہ عویس کرنی حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے سیدھا حضور کی مزار پہ پہ اور راہ چلتے کسی مسافر سے پوچھا یہی میرے آقا کی مزار ہے کہنے لگے ہاں یہی مزار ہے بے ہوش ہو کے گھر پڑے جب ہوش آیا نا آشق کرنی کا جسم اس قابل نہیں ہے کہ میں مزید حضور کے شہر میں رہ سکوں میں کہاں میرے حضور کا شہر کہاں یہی تو پیر فرید کہہ رہے تھے کہ جب وہ پہنچے تھے مدینہ منورہ جوتیاں اتار دی تھی اور اللہ اکبر جب آپ کے تنووں سے خون بہا پیچھے کا خون ہے یہ کس کا خون ہے حضور آپ کا خون ہے کیوں کہا حضور میں نے مدینہ کی زمین پہ خون لگنے نہیں دیا میرے پیر فرید نے کا مانگ مجھ سے کیا مانگ چاہتا گئے یہ اللہ اکبر حضرت ایک ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دروازے کو دست دی اندر سے آواز آئی حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں یہ روایت وہی سمجھے گا جو عاشق ہوگا مسجد نبی میں بیٹھے ہیں تو چلے جاؤ دیدار کر لو قدم بڑھایا تو دل میں خیال کیا اویس کس آنکھ سے حضور کو دیکھے گا وہیں سے پیچھے مر گئے دیدار نہ کر سکے تیسری روایت دروازے کو دستق دی آواز آئی تین دن ہو گئے حضور مدینہ سے باہر تشریف لے گئے بس صحابہ کو پکڑ پکڑ کے منت کی یار اتنا کرم ضرور کر دینا جب میرے کریم لجپال مدینہ آ جائیں کہہ دینا ایک یمنی جب صحابہ نے سلام پیش کیا اللہ اکبر میرے آقا گھر تشریف لے گئے اور پھر وہی قدم وہی رک گئے پوچھا کون آیا تھا میرے آقا آپ کا غلام اوہے سے کرنی آیا تھا میرے آقا باہر تشریف لائے باس بات اسی جملے پہ ختم کر رہا ہوں وہا کرن کا بادشاہ وہا یمن کا عاشق وہا حضرت اوہے سے کرنی تیری شان ساری کائنات حضور کا ذکر کرتی ہے اس دن مصطفیٰ تیرا سارے محدث سارے محدث سارے مفسر حضور کا حلیہ بیان کرتے ہے اس دن مصطفیٰ تیرا حلیہ بیان کرتے پھر گڑی اختیار خان کی سرزمین کہ عاشق کی بات نہ کر دیں کرم دی بھال جے بھالے ہزارہ درد ہنٹ لے مٹھے چین چل دی بہچ لے کرم دی بھال کیا پچھ دیں اتھا خود عبد سن وین دے اتھا حق نال مل وین دے دماغ کو چکر نے دے الٹی چال کیا پچھ دیں عبودیت کو رنگ لا یس علوہیت کو چم کا یس مفصل حال کیا پچھ دیں دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ اسی نسبت کو قائم رکھو حضور کی غلامی کی نسبت کو جب قائم رکھو اس لیے کہ یہ وہ اس ہستی کے شہزادے ہیں جن پہ براہ راست رسول اللہ کا کرم میرے کریمہ کا براہ راست